سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسئلہ جاری کیا گیا ہے آج ہم تفسیرات احمدیہ کا مسئلہ نمبر آٹھ اس کو پڑھیں گے اور اس کے تحت جو احکام اور مضامین ذکر کیے گئے ہیں سہوے کتاب کی جانب سے آیات قرآنیہ کی روشنی میں ان احکام کا مطالعہ کریں گے مسئلہ نمبر آٹھ کا عنوان یہ قائم کیا گیا ہے مکہ مکرمہ کی تعظیم اور اس کا امن والا ہونا اس کے تحت جو آیات کریمہ ہے وہ اسی مضمون کی وضاحت کرتی ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّقِذُوا مِمَّ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ وَصَلَّةً وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِي لَآطَحِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السَّجُودِ اسی آیت کریمہ سے کشید کیا گیا ہے اور اس سے اخص کیا گیا ہے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لی دیئے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور یاد کرو اے محبوب جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کیلئے سواب کی جگہ یا بار بار آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نمازگاہ بناو اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے اہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کیلئے صاف سترا رکھو آیتِ کریمہ میں پہلے خانِ کعبہ کی عظمت کو بیان کیا گیا دو جہد سے ایک تو خانِ کعبہ کو مثابہ کہا گیا اور دوسرے امن والا کہا گیا اس کے بعد لوگوں کو ایک حکم دیا گیا مقام ابراہیم کے حوالے سے پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو جس بات پر معمور کیا گیا اس کو بتایا گیا کہ تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والیوں کے لیے رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو صاف سترا رکھو اب اس آیتِ کریمہ کی تفسیر دیکھئے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَا اصل میں ہے اُذْكُرْ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَا یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے خانِ کعبہ کو ایسا بنایا کہ اس میں لوگوں کے لیے سواب کی جگہ ہے یہ مثابہ کی تفسیر ہے یا لوگوں کے لیے رجوع اور بار بار آنے کی جگہ بنایا مثابہ یہ اس میں ظرف ہے مثابہ اور اس کے دو معنی آتے ہیں دونوں معنی کے لحاظ سے یہ تفسیر کی گئی ہے مثابہ کا معنی اگر اس سواب سے ماخوض ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ سواب کی جگہ ہے اور مثواہ ٹکانے کو بھی بولتے ہیں اس لحاظ سے جہاں انسان کا ٹکانہ ہوتا ہے وہاں بار بار وہ پلٹ کر آتا ہے بار بار اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو گرہ خانہ کعبہ یہ سواب کا مقام بھی ہے اور لوگوں کے لیے رجوع اور بار بار آنے کی جگہ بھی ہے تو حضور سے خطاب کیا گیا کہ آپ یاد کیجئے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو اس شان کا بنایا کہ لوگوں کے لیے وہ سواب کی جگہ ہے یا یہ کہ لوگ بار بار وہاں آئیں گے اور ہم نے اس کو امن بنایا یعنی اس کی حرم میں قتل و جدال لوٹ مار کو حرام قرار دیا امن یہ مزدر ہے اور بطور مبالغہ مزدر کا اطلاق کیا جاتا ہے چونکہ سب سے زیادہ امن والی جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے حدود حرم ہے دلیل اس کی یہ دی گئی ہے کہ ہم نے اس کو امن بنایا اب اس کی تفسیر کی گئی ہے یعنی اس کے حرم میں قتل و قتال اور لوٹ مار کو حرام قرار دیا امن کی جو تفسیر یہ کی گئی ہے اس کی دلیل یہ آیت ہے جو آگے آ رہی ہے کیا انہیں نہیں معلوم کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا اور لوگ اس کے چاروں طرف سے اچھک لیے جاتے ہیں تو ایک قول تو یہ ہے کہ امن کا معنی یہاں قتل و قتال اور لوٹ مار سے حفاظت ہے یعنی یہاں نہ قتل و قتال کیا جائے گا اور نہ لوٹ مار کی جائے گی تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی نے حرم کعبہ کو جو ہے معمون کر دیا ہے اور بعض حضرات نے یہ قول کیا ہے کہ جنون جذام اور برس کی امراض سے امن ہے یعنی حدود حرم کو ان بیماریوں سے محفوظ کر دیا گیا ہے جنون کی بیماری جذام کوڑ کی بیماری برس سفید داک کی بیماری اس سے امر مراد ہے تو امن کی ایک تفسیر یہ ہوئی کہ قتل و قتال لوٹ مار سے امان ہے اور ایک قول کے مطابق جنون جذام اور برس ایسے محلک امراض سے امن ہے تیسرا قول یہ ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظالم سربراہوں کی قبضے سے امن میں ہے ظالم سربراہوں کے قبضے سے امن میں ہے بے شک جس قوم نے بھی اسے تخریب کاری کا نشانہ بنایا اس کو تباہ کرنا چاہا یا اس کی رونک کو ختم کرنا چاہا یا اس کی عزت و حرمت کو پامال کرنا چاہا تو اللہ تعالی نے اسے ہلا کو برباد کر دیا جیسے کہ اصحاب فیل کے ساتھ ہوا اور یہ قول بھی ہے کہ امن سے مراد شکاری جانوروں کے لیے امن کی جگہ ہے حتیٰ کہ شیر اور بھیڑیا اگر کسی ہرنے کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگتے ہوں اسی دوران ہرنی حرم میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے حدود حرم میں داخل ہونے کے ساتھ ہی شیر اور بھیڑیا آگے بڑھنے کے بجائے واپس مڑ جاتا ہے یہ بھی ایک قول بیان کیا گیا ہے لیکن اگر اس کا مانا یہ لیا جائے کہ شکاری جانوروں کے لیے امن کی جگہ ہے تو امن کا مانا یہ بہت محدود ہو جائے گا امام زاہد رحمہ اللہ نے یہ سب باتیں واضح طور پر لکھی ہے اور ایک قول اور ہے اس کے مطابق اس کا امن والا ہونا یہ ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے امان اتا فرمائے گا جیسے کہ صحب حسینی اور قاضی بیضاوی نے ذکر کیا ہے یہ مختلف معانی امر کے بیان کیے گئے ان معانی پر غور کیجئے قتل و قتال لوٹ مار سے امان ہے جنون جزام برس جیسے محلک امراض سے امن ہے ظالم سربراہوں کے قبضے سے امن ہے شکاری جانوروں کے لئے امن کی جگہ ہے یا پھر آخری قول جو شخص اس میں داخل ہو جائے اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا اصحاب تفسیر نے مختلف معانی اس کے بیان کیے ہیں اور ہر معانی کی پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل اور قوت موجود ہے تو اگر یہ کیا جائے کہ ان تمام معانی کو امن کے اندر داخل کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے کیونکران کریم اپنے تمام وجوہ کے ساتھ حجت اور دلیل ہوتا ہے اور یہی قران کریم کا اعجاز ہے کہ اس کے ایک ہی لفظ میں مختلف پہلو نکلتے ہیں مختلف احتمالات نکلتے ہیں اور قرآن اپنے ہر پہلو کے لحاظ سے دلیل اور حجت ہوتا ہے اور اس کی وضاحت اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا انزل القرآن علی سبعات احرف قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا لِقُلِّ آیَتٍ مِّنْهَا ذَهْرٌ وَبَطَنٌ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے قرآن کے ظاہر میں بھی مختلف معانی اور مضامین ہیں اور قرآن کے باطن میں بھی مختلف مضامین اور معانی ہیں اور قرآن اپنے ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے حجت ہوتا ہے تو اس آیت اس حدیث پاک کے پیش نظر بھی تمام احتمالات کو امن کے اندر مراد لیا جا سکتا ہے اب اس حدیث پاک کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں مختلف توجیحات بیان کی گئی ہیں انزل القرآن علی سبعات احرف کی اس میں سے ایک توجیح تو یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد سات قردتیں ہیں کہ قرآن کریم کو سات قردتوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی بھی تائیت حدیث پاک سے ہوتی ہے اس کے علاوہ اس حدیث پاک کی یہ بھی توجیح کی گئی ہے کہ قرآن کریم کے ہر آیت کے اندر جو ہے کم سے کم سات احتمالات ہیں یہ بھی توجیح کی گئی ہے اب سات احتمالات کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ظاہر میں ساتھ ہیں باطن میں ساتھ ہیں تو مختلف اس کی توجیحات کی گئی ہیں انہوں سے ایک توجیح یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت میں مختلف مضامین مختلف معنی ہوتے ہیں اور تمام معنی کی گنجائش اس آیت کے اندر یا اس لفظ کے اندر ہوتی ہے جس سے ان کا استخراج کیا جا سکتا ہے ہاں اب آگے چلیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان عبارات کو کبھی تو البیت کبھی القعبہ اور کبھی المسجد الحرام سے ذکر فرمایا ہے یعنی خانہ قعبہ کو مختلف ناموں سے ذکر کیا گیا ہے کبھی بیت کہا کبھی قعبہ کہا کبھی مسجد حرام سے ذکر کیا اور کبھی البلد کا لفظ آیا ہے کبھی صرف الحرام سے ذکر کیا گیا لیکن مراد ان سب سے ایک ہی ہے البتہ جب کسی چیز کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں تو ہر نام کے اندر مسمع کی کسی ایک جہت یا کسی ایک پہلو کو واضح کیا جانا مقصود ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے زید ہے وہ عالم بھی ہے حافظ بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے انجینئر بھی ہے تو جب حافظ بولنگ ہے تو اس کی ایک صفت کی طرف اشارہ ہوگا مراد وہی ذات ہوگی یعنی مسمع تو زیدی ہوتا ہے ڈاکٹر بولنگ ہے جب بھی اس کا مسمع اور اس کی مراد تو وہی ہے لیکن اشارہ اس کے ایک فن کی طرف ہوتا ہے ایک صفت کی طرف ہوتا ہے تو اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے مختلف نام رکھے گئے ہیں مختلف ناموں سے اللہ اس کو ذکر کیا گیا ہے جب اس کو کعبہ کہا گیا تو گویا کہ اس کے مقعب ہونے کی طرح بشارہ کیا گیا بلد کہا گیا تو اس کی تمدنی حالت کی طرح بشارہ کرتے ہوئے کیا گیا لیکن مراد سب سے ایک ہی ہے اور وہ حرم شریف کی حرمت و تازیم و احترام ہے یعنی جہاں جہاں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں تو اس سے مراد خانہ کعبہ کی حرمت اور اس کی تازیم ہے اور حرم اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں قتل ظلم شکار کرنا اس کی جھاڑیوں کو کٹنا اور درختوں کو نقصان پہنچانا وغیرہ یہ تمام کام حرام ہے ان کی تفصیل جو ہے فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے محدثین اکرام نے اپنے کتابوں میں بابِ بابو حرمِ مکہ یا بابو حرمِ مدینہ اس قسم کے ابواب ذکر کیے ہیں یعنی حرمِ مکہ کا باب حرمِ مدینہ کا باب اور حدیثِ کریمہ میں دونوں یعنی مکہ اور مدینہ دونوں کی حرمت ایک جیسی ذکر کی گئی ہے لیکن فقہی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے البتہ سید شریف علیہ الرحمن نے مشکات کی شرعہ میں لکھا ہے کہ علامت الشیخ تور پشتی رحمہ اللہ نے حرمتِ مدینہ کی متعلق کہا ہے کہ اس سے مراد اس کی تعظیم و تقریب ہیں اس کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں شکار نہ کرنا گھاس نہ او کھیڑنا بغیرہ اس کا حرام ہونا مراد نہیں ہے امامِ مالک اور امامِ شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مدینہ منورہ کے حدودِ حرم میں شکار کرنے والے پر زمان نہیں ہے اور نہ ہی اس کے درخت کاٹنے پر زمان ہے بلکہ بلا زمان وہ حرام ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا بھی زمان ہے یعنی مدینہ منورہ میں جو حدودِ حرم ہے اس میں شکار کرنے والے پر اور اس کے درخت کاٹنے والے پر بھی زمان ہے یہ بھی ایک قول ہے تو اب دونوں کی حرمت کی احکام میں فرق ہو جاتا ہے دیکھئے حرمت کا ایک معنی تو تعظیم ہے تو تعظیم اور حرمت کے لحاظ سے جیسے حرم مکہ ہے ویسے ہی حرم مدینہ ہے البتہ کچھ خصوصی احکام ہیں جیسے حرم مکہ میں شکار کرنا درخت اکھیڑنا یہ تمام چیزیں ممنوعات میں داخل ہیں اور ایسا کرنے والے کو پر زمان بھی ہوتا ہے لیکن مدینہ منورہ کے حرم کے اندر شکار کرنے والے پر زمان نہیں ہے نہ اس کے درخت کٹنے والے پر زمان ہے یہ قول ہے امام مالک اور امام شافعیہ کا اور یہ بھی یہ قول ہے کہ مدینہ منورہ کے حرم کا بھی وہی حکم ہے جو حرم مکہ کا حکم ہے یہاں بھی حدود حرم مدینہ میں شکار کرنے پر زمان ہوگا اور درخت کٹنے پر بھی زمان لازم کیا جائے گا اب اسی سے متعلق تیسرا مسئلہ حرمین تیبین کی حدود کہاں تک ہے اس بارے میں رسول عریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے المدینہ تحرم مما بین عیر الى ثور یعنی عیر اور ثور کے درمیان کا علاقہ یہ مدینہ منورہ کا حرم ہے سید شریف علی الرحمہ کی شرح میں ہے کہ عیر اور ثور مدینہ منورہ کے دو پہاڑوں کے نام ہیں دونوں پہاڑ مدینہ منورہ کے دو اطراف میں واقع ہیں یعنی شہر مدینہ کے دو جانب واقع ہیں تو گویا عیر اور ثور کے درمیان کا جتنا بھی علاقہ ہے یہ حرم مدینہ کہلائے گا ایک قول ہوا دوسرا قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیر اور ثور مکہ شریف کے دو شہروں کے نام ہیں اس قول کے مطابق حرم مدینہ کا مطلب یہ ہوگا کہ مکہ شریف میں موجود پہاڑ ایر اور ثور کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے برابر حرم مدینہ ہے یہ تو مدینہ منورہ کے حرم کی حدود کا ذکر تھا تو حرم مدینہ کی حدود کے بارے میں دو قول یہاں ذکر کیے گئے ایک قول تو یہ حدیث پاک کی روشنی میں کہ عیر اور ثور کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ حرم ہے اب عیر اور ثور کے بارے میں سے یہ شریف نے کہا کہ یہ مدینہ منورہ کی دو پہاڑیوں کے نام ہیں جبکہ ایک قول یہ ہے کہ عیر اور ثور یہ مکہ معظمہ کے دو شہروں کے نام ہیں تو اس قول کے مطابق دوسری قول کے مطابق حرم مدینہ کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ شریف میں موجود جو دو پہاڑ ہیں عیر اور ثور ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کے برابر حرم مدینہ ہے یہ حرم مدینہ کی حدود کا ذکر تھا اب حرم مکہ کے حدود کیا ہیں اس کے مطالق مشاہیر اکرام کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے ہاں فقہ کی کتابوں میں بلکہ کتابوں کے بعض حواشی میں یہ منقول ہے کہ مکہ شریف کے چاروں طرف حدود حرم یہ ہیں مشرق کی جانب چھے میل مغرب کی جانب چوبیس میل اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین میل اور اسح یہی تین میل ہے شمال کی جانب اٹھارا میل اور جنوب کی طرف چوبیس میل اور بیت اللہ شریف کا پناہگاہ ہونا اور امن والا ہونا اس کا بیان انشاءاللہ تعالی سوری آل عمران میں آ رہا ہے اب یہاں پر ایک فائدے کے طور پر مکہ کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات قابل توجہ ہے کہ تاریخ مکہ کے مصنف ابو الولید محمد بن عبداللہ الزرقی انہوں نے حدود حرم کے متعلق لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی طرف سے تنعیم سے ہٹ کر بیوتی غفار کی قریب کی جگہ ہے جو تین میل ہے یمن کی طرف سے اضاعت اللبن کا کنارہ جو لبن نامی پہاڑ کی گھاٹی میں ہے یہ سات میل ہے جدہ کی طرف سے منقطع العشاش ہے جو دس میل کے فاصلے پر ہے طائف کی طرف سے عرفہ کی طرف آنے والے راستے پر بطن نمرہ ہے جو گیارہ میل ہے اس پہاڑ کو ذنب السلم بھی کہتے ہیں عراق کی طرف مقطع نامی پہاڑی کی گھاٹی خل ہے جو سات میل کے فاصلے پر ہے اور جعرانہ کی طرف سے شعب آل عبداللہ بن خالد بن سید میں جو نو میل کے فاصلے پر ہیں اس آیت کے حوالے سے جو حکام تھے وہ مکمل ہو گئے باگے کی آئیت اسی آیت کے دوسرے حصے کو دیکھیں وَاتَّقِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلَّمْ اور مقامِ عِبْرَاہِيمَ کو نماز کی جگہ بناو یہاں پر وَاتَّقِذُوا عمر ہے عمر حاضر کا سیغہ ہے جمع کا سیغہ ہے اور مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مقام یہ میمِ مفتوح کے ساتھ ہے جس کا معنی ہے عبرہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ وہ پتھر ہے جس میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات ہیں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ آلِ عمران میں جو ہے آئے گا تو مقامِ عِبْرَاہِيمِ سَمْرَاد وہ پتھر جس پر حضرت عبرہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں اچھا اس کے بعد ایک لفظ ہے مسلح مسلح کا معنی ہے موضعِ نماز نماز کی جگہ اب اس کا حکم دیکھیں آیتِ کریمہ میں جو وَاتَّخِذُوا ہے اتَّخِذُوا امر کسِغَار یہاں یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے امرو کا مقام یہ ہے کہ امر کا سیغہ جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے یعنی سیغِ امر وجوب کا تقاضہ کرتا ہے لیکن اگر کوئی قرینہ ہو جو اس کو وجوب سے پھر دیتا ہو تو پھر جسمات کا قرینہ ہوتا ہے اسی معنی پر اس کو محمول کیا جاتا ہے فقہ نے یہاں پر اس کو استحباب پر محمول کیا ہے وجوب پر محمول نہیں کیا ہے لہذا اتَّخِذُوا یعنی مقام ابراہیم کو جانماز بنانے کا جو حکم ہے یہ وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی حکم ہے دلیل یہ ہے کہ کعبہ شریف کے چاروں طرف یعنی کعبہ شریف کے چاروں اطراف میں جس طرف اور جس جگہ نماز ادا کی جائے یہ جائز ہوتی ہے اس کے جواز کے لیے مقام ابراہیم پر ہی ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں البتہ استحباب ہے اور مستحب ہے کہ وہاں نماز ادا کی جائے مقام ابراہیم کی وضاحت آگے آئے گی سوریہ علیہ عمران میں اس آیتِ کریمہ کے شاہر نزول کے بارے میں مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اشارہ کر کے فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے حضرت عمر نے ارز کیا کہ ہم اسے نماز ادا کرنے کیلئے منتخم نہ کر لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس کے بعد سورج غروب بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ آیتِ کریمہ نازل ہو گئی وَاتَّقِذُوا مِن مقامِ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھوڑا سا توقف کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ دانائی اور اسحابتِ رائے عطا فرمائی تھی کہ آپ خود بطور تحتی سے نعمت فرماتے ہیں کہ قرآنِ کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں تو بہت سی آیتوں میں آیتوں سے میری رائے کی موافقت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی نے مختلف آیتوں میں تقریباً امام سیوتی نے اس کی جو تعداد بیان کی ہے وہ اکیس بیان کی ہے کہ اس کیس آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے اور مشورے کے مطابق نازل ہوئی ہیں اور بعض آیتیں تو وہ ہیں جو بالکل انہی الفاظ کے ساتھ نازل ہوئیں جو حضرت عمر نے حضور کی خدمت میں عرض کیے تھے اسی طریقے سے یہ آیت بھی والتخضی میں مقام ابراہیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے بات نازل ہوئی جمہور مفسرین نے جیسے بیضابی ہیں صاحب کشاف ہیں جمہور مفسرین نے اسی شان نزول کو اس سلسلے میں اختیار کیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے امام بیضابی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر جس نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ تواف مکمل کرنے کے بعد دو رکت ہیں اور اس کی دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کی طرف بے ارادہ تشریف لے گئے اور آپ نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دو رکت نماز ادا فرمائی پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی امام بیضابی نے یہ کہا کہ مقام ابراہیم پر وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّا اس آیت میں مقام ابراہیم پر جس نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد تواف مکمل کرنے کے بات کی دو رکتیں ہیں جیسا کہ حضرت جابر کی حدیث سے معلوم ہو لیکن ملہ جیون کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت بھی آیت کریمہ میں سے غی امر استحباب کے لیے ہی ہے یعنی اگر یہ تواف کے بعد کی دو رکتوں کی طرف اشارہ ہے جب بھی امر جو ہے یہاں استحباب کے لیے ہوگا اور اگر کسی کا وہم ہو کہ اگر اس آیت میں دیئے گئے حکم نماز سے مراد تواف مکمل کرنے کے بعد والی دو رکت ادا کرنا ہے جو کہ امام آزم ابو حیفہ کے نزدیک واجب ہیں تو پھر آیت میں مذکور امر امام آزم کے یہاں وجوب کے لیے ہونا چاہیے دیکھئے بیزابی نے یہ کہا کہ اس سے مراد تواف مکمل کرنے کے بعد کی دو رکتیں ہیں جو مقام ابراہیم کے سامنے پڑھی جائیں گے دلیل میں حضرت جاویر کی روایت پیان کی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واتخیدو میں جو اتخیدو امر ہے یہ وجوب کے لیے ہے لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی امر استحباب کے لیے ہوگا البتہ اگر کسی کو یہ شباہ ہو کہ چونکہ امام آزم کے نزدیک تواف کے بعد جو دو رکتیں ادا کی جاتی ہیں یہ واجب ہیں تو ایسی صورت میں واتخیدو یہ امر کا سیغہ وجوب کے لیے ہونا چاہیے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دلیل کوئی وزنی یا پسندیدہ دلیل نہیں ہے کیونکہ تواف مکمل کرنے کے بعد تواف مکمل کرنے کے بعد دو رکت ادا کرنا ہم احناف کے نزدیک ضرور واجب ہیں لیکن ان دو رکت کا خاص طور پر مقام ابراہیم پر ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے یعنی تواف کے ساتھ تواف مکمل کرنے کے بعد جو دو رکت نماز پڑھی جاتی ہے یہ نماز تو واجب ہے یہ احناف کا مذہب ہے لیکن یہاں پر یہ واجب نہیں ہے کہ یہ مقام ابراہیم پر ہی ادا کی جائیں بلکہ اس نماز کو مقام ابراہیم پر ادا کرنا یہ مستحب کے درجے میں ہوگا تو اس حیثیت سے سیدہ امر اتخیدو ابھی بھی استحباب کے لیے ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان دو رکتوں کو مقام ابراہیم پر ادا کرنا دوسری جگہ ادا کرنے کے بنسبت بہتر ہوگا دیکھئے دوسری جگہ ادا کرنے سے بہتر ہوگا لہذا معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں جو سیدہ امر ہے مذکور سیدہ امر اتخیدو اگر پابند کرتا ہے تو وہ صرف استحباب یعنی صرف استحباب کی حکم کو ثابت کرتا ہے نہ کہ وجوب کا اور این ممکن ہے کہ صاحب ہدایہ نے اسی مفہوم کی وجہ سے تواف کے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد دو رکت ادا کرنے کے وجوب کو اس آیت کریمہ سے ثابت نہ کیا یعنی صاحب ہدایہ نے تواف کے بعد جو دو رکتیں واجب ہیں ان کو ثابت کرنے کے لئے اس آیت کو پیش نہیں کیا یہ سوچ کر کہ یہاں اتخیدو جو ہے وہ وجوب کے لئے اتخیدو یہ جو ہے استحباب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کا وجوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی سے کیا ہو یعنی تواف کرنے یہ حضور کا ارشاد ہے تواف کرنے والے کو سات مرتبہ چکر مکمل کرنے کے بعد دو رکت ادا کرنی چاہیے تو اللہ جیبن علیہ الرحمہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو اتخیدو ہے وہ استحباب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں ہے جبکہ امام آزم کے نزدی تواف کے بعد جو دو رکتیں ادا کی جاتی ہیں یہ دو رکتیں واجب ہیں لیکن یہ خیال رہے کہ مقام ابراہیم پر ادا کرنا واجب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ صاحبِ ہدایہ نے جب تواف کی دو رکتوں کا ثبوت پیش کیا تو اس آیت نے صدلہ نہیں کیا کیونکہ اس آیت میں اتخیدو استحباب کے لئے بلکہ حضور کے دوسرے ارشاد یعنی حدیث کے ذریعے صاحبِ ہدایہ نے ان دو رکتوں کی وجوب کو ثابت کیا بہرکیف تو وہ حدیث کن سے یہ تواف کرنے والے کو سات مرتبہ چکر مکمل کرنے کے بعد دو رکت ادا کرنی چاہیے صاحبِ ہدایہ نے اسی لئے لکھا ہے کہ سات چکر مکمل کرنے کے بعد تواف کرنے والا مقام ابراہیم پر آ جائے اس کے قریب دو رکت ادا کرے یا مسجدِ حرام میں جہاں ادا کر سکے ادا کر لے یہ نماز ہم احناف کے نزدیک واجب ہے اور امامِ شافعی فرماتے ہیں کہ یہ نماز سنت ہے کیونکہ اس کے وجوب کی دلیل نہیں ہے لیکن ہم احناف کے یہاں حضو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وَلْيُسَلِّطَعِفُ یہ پوری حدیث جو ہے یعنی تواف کرنے والے کو نماز ادا کرنا چاہیے آپ کا یہ سیغہ جو آپ نے یہاں وَلْيُسَلِّ عمر کا سیغہ آپ نے ارشاد فرمایا جو وجوب کا فائدہ دیتا ہے صاحبِ ہدایہ کا کلام یہ مکمل ہو گیا صاحبِ ہدایہ نے ان دو رکتوں کی وجوب کے لیے حدیثِ پاک سے استدلال کیا ہے اور آیتِ کریمہ کو دلیل نہیں بنایا ہے اس سے گویا کہ ہمارے قول کی تعاید ہوتی ہے یعنی مللہ جیون علی الرحمہ نے جو فرمایا کہ اتخذو کا سیغہ یہ استحباب کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں ہے اب اس پر اگر اعتراض پڑھتا ہے کہ امامِ آزم کے نزدیک تو تواف کے بعد دو رکت واجب ہیں اور آپ نے اس کو استحباب کے لیے لیا تو اس کا جواب یہ دیا کہ تواف کے بعد دو رکتیں واجب ہیں لیکن مقامِ ابراہیم کی تخصیص نہیں ہے ٹھیک ہے پھر صاحبِ ہدایہ کے قول سے تعاید پیش کی کہ صاحبِ ہدایہ نے جو تواف کے بعد کی دو رکتوں کی وجوب کو ثابت کرنا چاہا تو آپ نے اس آیتِ کریمہ سے ثابت نہیں کیا بلکہ حدیثِ پاک سے ثابت کیا اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتخذو استحباب کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں ہے آگے دیکھئے مسلح وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ ابراہیم مَسَلْحَ مقامِ ابراہیم کو جائے نماز بناو اور مسلح کے معانی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد دعا کی جگہ ہے کیونکہ صلاحات کا جو بنیادی معنی ہے وہ دعا ہے اور نماز میں بھی چونکہ دعا کرتا ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے اسے بھی اسی مناسبت سے صلاحات کہا جاتا ہے ایک مانا تو یہ ہوا کہ مسلح اس سے مراد یہاں دعا کی جگہ ہے اور باز حضرات کا موقف یہ ہے کہ مقامِ ابراہیم کوئی خاص پتھر وغیرہ نہیں بلکہ پورا حرم مقامِ ابراہیم ہے کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حج ادا کرنے کے مقامات ہیں باز نے جو ہے مکہ مراد لیا باز نے مسجد اور باز نے بیت اللہ بھی اس سے مراد لیا ہے لیکن صحیح ترین قول یہی ہے کہ وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیم میں مقامِ ابراہیم سے وہ خاص پتھر مراد ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قدموں کی نشانات موجود ہیں اب آگے دیکھئے اوپر جو بحث گزری وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیم پر تو صحیح بے کتاب نے وہاں یہ فرمایا تھا کہ یہاں اتخِذُوا یہ استحباب کے لیے ہے فجوب کے لیے نہیں ہے البتہ بعض حضرات نے اتخذُوا فیلِ امر کو جو سیغہِ امر ہے اس کے امر کے سیغے کو ماضی سیغہِ ماضی کے طور پر پڑا ہے یعنی وَتَّخَذُوا جس سے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے ان لوگوں نے مقامِ ابراہیم کو خاص کر نماز کی جگہ بنایا یعنی جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے اس مقام کو نماز کی جگہ بنایا یہ بھی اس کا معنی بعض حضرات نے بیان کیا ہے اب آگے دیکھیں ان طاہرہ بیتیا لطوائفین والعاکفین والرکع السجود ان طاہرہ کہ میرے گھر کو یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے یہ اہد لیا گیا کہ میرے گھر کو پاک کرو تو اس میں طاہرہ سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں طاہرہ سے مراد نجاستوں بتوں خباستوں اور گناہوں سے پاک کرنا ہے اور لطوائفین یعنی طواف کرنے والوں سے مراد کیا ہے زائرین اکرام ہے جو یہاں آتے ہیں اور عاکفین سے مراد اس میں اقامت پذیر اور اعتقاف کرنے والے ہیں اور اررکع سجود سے مراد رکو اور سجود کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں صحب مدارک نے لکھا ہے اور کشاف میں ہے یہ یہ جو گزرا یہ صحب مدارک سے نقل کیا گیا تھا اور کشاف میں یہ ہے کہ العاکفین سے مراد ایک قول کے مطابق نماز میں مصروف حضرات ہیں کیونکہ قرآن کریم میں جو سورہ حج ہے اس میں یہ ارشاد ہے لطائفین والقائمین والرکع السجود لطائفین طواف کے بعد والقائمین یہ قیام کرنے والے آگئے تو اس آیت کے پیش نظر انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر اس آیت میں العاکفین سے مراد قائمین ہیں کیونکہ سورہ حج کی آیت میں آکفین کی جگہ پر قائمین کا لفظ آیا ہے اور قیام یہ نماز کا ایک رکن ہے اور رکو سجود یہ بھی نماز کے ارکان ہیں لہذا اس سے پتا چلتا ہے کہ عاکفین سے مراد یہاں نماز میں مصروف حضرات ہیں امام زاہد فرماتے ہیں پاک کرنے کا مطلب امام زاہد کہتے ہیں کہ پاک کرنے کا حکم اس سے مراد قابے کی دیواروں کو خون کے اثرات سے صاف کرنا ہے جو دور جاہلیت میں دیواروں پر پھیکا گیا تھا تو پاکی سے مراد قابے کی دیواروں کو خون وغیرہ کیسرات سے صاف کرنا ہے اور لطائفین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تواف یہ دراصل پردیسیوں کے لئے اعتقاف اہل مکہ کے لئے اور رکور سجود یہ سب کے لئے ہے صاحب کتاب فرماتے ہیں پھر جب ہم آیت مذکورہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں لفظ تحارت کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ بڑا گہرہ نظر آتا ہے یعنی یہاں پر اس آیت میں اللہ نے بیت اللہ کی تحارت اس کی پاکیزگی کا حکم دیا ہے یہ نہیں کہ اس کا تعلق تواف کرنے والے نماز ادا کرنے والے یا پھر اعتقاف کرنے والوں کے ساتھ ہو انتوہیرہ بیتیہ میرے گھر کو پاک کرو میرے گھر کو پاک کرو تو پاکی کا تعلق خانے کعبہ سے ہے تائفین سے اعتقاف کرنے والوں سے یہ مسلیوں سے نہیں ہے لہذا اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم پر یعنی احناف پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ دیکھو آیت کریمہ میں تواف کے لئے تحارت شرط لگائی ہے یعنی تحارت کو تواف کے لئے شرط قرار دیا ہے اور احناف جو ہے اسے شرط قرار نہیں دیتے ہیں جیسے کہ امام شافعی کا مسلک ہے یعنی ان کی یہاں تواف کے لئے تحارت شرط ہے کیونکہ آیت کریمہ میں تحارت کو بیت اللہ سے جوڑا گیا ہے اور بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ تحارت کا حکم تواف کرنے والوں کو یا اعتقاف بیٹھنے والوں کو دیے جا رہا ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تحارت کا تعلق یہ خانہ کعبہ سے ہے تواف کرنے والوں سے نہیں ہے جیسے کہ امام شافعی نے تحارت کا تعلق جو ہے ان حضرات سے مانا ہے اور تواف کے لئے تحارت کو شرط قرار دے دیا ہے یہ آٹھ نمبر مسئلہ یہ مکمل ہو گیا اب یہاں پر ہم اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے کعبہ معظمہ کی طرح متوجہ ہونا یہ مسئلہ نمبر آٹھ ہے اس مسئلے کو ہم بعد میں پڑھیں گے یہاں پر تھوڑی سی گفتگو حرم مدینہ کی حوالے سے کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے مسئلے کی شروع میں صحب تفسیر ملجیون علی الرحمنہ حرم مدینہ کے تعلق سے کچھ وضاحت کی تھی کہ حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں تعظیم اور تقریم کے اعتبار سے دونوں حرم ہیں البتہ بعض احکام میں اختلاف ہے کہ حدود حرم مکہ میں اگر کوئی شکار کرتا ہے یا پھر کسی کو کوئی جنایت کرتا ہے تو اس پر زمان واجب ہوتا ہے لیکن حرم مدینہ میں اس قسم کا کوئی عمل کیا جاتا ہے تو حرمت کے تو خلاف ہوتا ہے لیکن زمان واجب نہیں ہوتا ہے جیسے کہ امام شافعی کا مذہب نقل کیا گیا تھا اب ہم چاہتے ہیں کچھ حدیث ہیں حرم مدینہ کی وضاحت میں اور اس کی تائر میں پیش کر دیں پہلی حدیث یہ صحیح ہین سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انہ ابراہیم حرم مکہتا و انہی احرموا بین لابتیہا اے اللہ بشک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم کر دیا اور میں نے دونوں سنگستان مدینہ طیبہ کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرم بنا دیا پورے مدینہ کو حرم بنا دیا ایک حدیث پاک اور ہے یہ بھی بخاری مسلم کی ہے انہ ابراہیم حرم مکہتا و دعا لی اہلیہ بشک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور مکہ کے باشندوں کے لئے دعا کی و انہی حرمت المدینہ تا کما حرم ابراہیم مکہتا و بشک میں نے مدینہ کو حرم بنایا جیسے کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا و انہی دعوت فی ساعیہ و مددیہ بمثلی ما دعا بہی ابراہیم لی اہلی مکہ تا اور جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم کیا اسی طریقے سے میں نے مدینہ کو حرم کیا و دعو و انہی دعوت فی ساعیہ اور میں نے مدینہ کے پیمانوں اس کے سا اس کے پیمانوں میں دونی برکت کی دعا کی ما دعا بہی ابراہیم لی اہلی مکہ تا جو دعا انہوں نے اہل مکہ کے لی کی تھی اہلی مکہ کے لیے جو دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے میں نے اس کی دونی برکت کی دعا اہل مدینہ کے پیمانوں کے لیے کی ایک اور حدیث ہے یہ بھی صحیح ہے ان کی ہے حضرت ابو حریرہ سمروی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بیشک ابراہیم تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں اور تُو نے ان کی زبان پر مکہ معظمہ کو حرم کیا ہے اللہم وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي أُحْرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا میرے مولا میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں میں مدینہ تیبہ کی دونوں سرحدوں کے اندر ساری زمین کو حرم بناتا ہوں امام تحاوی نے بھی اسی قریب ایک روایت ذکر کی اور اس میں کچھ اضافہ بھی ہے اور وہ روایت یہ ہے وَنَحَنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يُعُضَدَ شَجَرُوهَا اَوْ يُخْبَطَ اَوْ يُخَضَ طَيْرُوهَا انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا فرمایا ہے کہ اس کے پیڑ کٹے جائیں یعنی مدینہ کے یا پتے جھاڑے جائیں یا اس کے پرندوں کو شکار کیا جائیں مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں تھوڑی سی وضاحت ہے اِنِّ اُحَرِّمُمَا بَيْنَ لَا بَتَيِّ الْمَدِينَةِ بے شک میں حرم بناتا ہوں دو سنگلاخِ مدینہ کے درمیان کو اَنْ يُقْتَعِضَاهُمَا اَوْ يُقْتَعَ سَيِّدُهُمَا کہ اس کی ببول کے درخت نہ کٹے جائیں اور اس کا شکار نہ مارا جائیں علاوہ عظیم مسلم شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی روایت موجود ہے اِنَّ اِبْرَاهِمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّ اُحَرِّمُمَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا بے شک ابراہیم نے مکہ معظمہ کو حرم کر دیا اور میں مدینہ کے دونوں سنگلاخ کے درمیان کو حرم بناتا ہوں مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کو ابھی سید خضری کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہم اِنَّ اِبْرَاهِمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَ لَهَا حَرَمًا بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم کر کے حرم کر کے حرم بنا دیا وَإِنِّ حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا اور بے شک میں نے ما بینا ما زمیہا اللہ يُحْرَاقَ فِيهَ دَمٌ وَلَا يُحْمَلُ سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرٌ شَجْرَتٌ إِلَّا بِعَلَفِمْ حضور نے ارز کیا کہ بے شک میں نے مدینہ کے دونوں کناروں میں جو کچھ ہے اسے حرم بنا کر حرام کر دیا اس میں کوئی خون نہ گرائے جائے نہ لڑائی کے لئے احتیار باندے جائیں نہ کسی پیڑ کے پتے جھاڑے جائیں مگر جانوروں کو چانہ دینے کے لئے اس کے علاوہ ایک اور حدیث امام مسلم نے تخریج کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اِبْرَاہِ مَحَرَّمَا بَيْتَاللَّهِ وَأَمَّنَهُ بیشک عبریہم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم بنا دیا اور امن والا کر دیا وَإِنِّ حَرَّمْتُ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم کیا لَا يُقْتَوْ عِضَاهَا وَلَا يُسَادُ سَيْدُهَا جو اس کے خاردار کانٹے دار درخت بھی نہ کانٹے جائیں اور اس کے وحشی جانور شکار بھی نہ کیے جائیں اور اسی حدیث کو جو ہم مسلم کی طریق سے یہاں ذکری کیے امام تحاوی نے جابرین عبداللہ سے اس کو روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث اور ہے آسم احول سے مروی ہے صحیح مسلم میں معلی الاثار میں آسم احول کہتے ہیں قلت لِعَنَسِن اَنَسِ بِنِ مَالِكِن میں نے اَنَسِ مِن مَالِكِ سے کہا اَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَدِينَةِ کہ حضور نے مدینہ کو حرم بنایا ہے قال نعم تو انہوں نے فرمایا ہاں بنایا ہے اور ایک حدیث پاک ہے ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چڑیا پکڑی تھی اُسے لیے ہوئے میں باہر گیا اور میرے والد ماجد عبدالرحمن بن عوف ملے مجھے اور شدت سے میرا کان مل کر چڑیاں کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد میرے والد نے فرمایا عبدالرحمن بن عوف نے حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ما بین لابتیہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا شکار حرام فرما دیا ہے سعب بن جثامہ فرماتے ہیں اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم البقیع وَقَالَ لَا حِمَا إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِ بشک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع کو حرم بنا دیا اور فرمایا وَقَالَ لَا حِمَا اور فرمایا چراغاہ کو کوئی اپنی حمایت میں نہیں لے سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے یہ تمام حدیثیں اس بات کی وضاحت پیش کر رہی ہیں کہ مدینہ منورہ کے حرم کا بھی وہی معنی ہے کہ اس کے درختوں کو نہیں کٹا جائے گا اس کے شکار کو جو ہے شکار نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم مدینہ منورہ کی حرمت کو بیان فرمایا تو باس صحابہ نے جو ہے ازخر گھاس کے بارے میں استثناء کا مطالبہ کیا انہوں کا کہنا یہ تھا جب حضور نے حرم مدینہ کے درختوں کو اس کے شکار کو ہر چیز کو ممنوع قرار دے دیا تو باس صحابہ نے ازخر نام کی ایک گھاس کے سلسلے میں ارز کیا رسول اللہ اس کا استثناء کر دیجئے کیونکہ یہ گھاس جو ہے ہم لوگ اپنی قبروں کے لیے یا پھر جو ہے گھروں کے لیے یعنی چھت کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ حدیث بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اختیار کو بھی ثابت کرتی ہے اور اس کے ساتھ تو مضمون جو اس وقت یہاں پر مضمون ہے کہ حرم مدینہ کی اہمیت کیا ہے اس کی اہمیت کو بھی واضح کر دی ہے اس حدیث افاق کو دیکھ لیجئے حضرت ابو حریرہ سے یہ مروی ہے اور یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی قَالَ رَجْلُمْ مِنْ قُرَيْشٍ اِلَّا الْأَذْخَرَ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی حرمت کو بیان کیا کہ یہاں کی درخت نہ کٹے جائیں یہاں کے شکار شکار نہ کیا جائے تو اس موقع پر قُرَيْش ایک قُرَيْشی شخص نے عرض کیا اے رسول اللہ اِلَّا الْأَذْخَرَ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اذخر گھاس کو آپ اس امتنائی حکم سے مستثنہ فرما دیجئے فَإِنَّا نَجَعْلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں اور اب قبروں میں استعمال کرتے ہیں گھروں میں چھتکی جگہ اس زمانے میں اس گھاس کو استعمال کیا جاتا تھا اور قبروں میں تتفین کے بعد مٹی ڈالنے سے پہلے اس گھال کا استعمال کرتے تھے تو اسی کو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس گھاس کا استعمال اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں کرتے ہیں فَقَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما إِلَّا الْأَذْخَرَ مَغَرْ أَذْخَرَ یعنی حضور نے امتنائی حکم سے اس گھاس کو گویا کے مستثنہ کر دیا اور اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس کی ہے کہ یہاں جو آیار قَالَ رَجْلُمْ مِنْ قُرَيْشِنْ یہاں قُرَيْشِی ایک مرد نے کہا اور دوسری روایت میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہ سمال کرنے والے حضرت ابن عباس تھے چنانچہ بخاری المسلم میں ہیں فَقَالَ الْعَبَاسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عن إِلَّا الْأَذْخَرَ لَسَاعَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخَرَ یعنی حضرت ابن عباس نے عرض کیا ہے رسول اللہ مگر اذخر گھاس کو مستثنہ کر دی دی کہ وہ ہمارے سناروں اور قبروں کی کام آتی ہے تو حضور نے فرما إِلَّا الْأَذْخَرَ تو آپ نے اس کو گویا کے مستثنہ کر دیا اس آخری حدیث سے ایک بات اور اضافی طور پر معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ مدینہ کی حرمت معلوم ہوئی دوسرے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی معلوم ہوا یا اگر کسی صحابی نے اپنی ضرورت کے پیش نظر کسی ایک چیز کا استثنہ طلب کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر نہیں کیا کہ میں مجبور ہوں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ اسی وقت جو ہے ازخر گھاس کا استثنہ فرما دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی تشریعی اختیارات بھی عطا فرمایا ہے جیسا کہ تکوینی اختیارات آپ کو عطا کیے گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ اس بات کے معذون ہیں کہ جس کے لئے چاہیں اور جس چیز سے چاہیں اس کو مستثنہ قرار دے دیں اس کی بہت ساری مثالیں حدیث کریمہ میں موجود ہیں تو یہ کچھ حدیثیں ہم نے حرم مدینہ کے حوالے سے عرض کر دیں اور آگے جو مسئلہ نمبر نو ہے کعبہ معظمہ کی طرح متوجہ ہونا یعنی اس کی طرح مو کر کے نماز ادا کرنا اس مسئلے کو انشاءاللہ اندہ درس میں شرک کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین